پریس تلار خداوند کی تعریف ہو یسو مسیح کے نام کو سب عزت اور جلال ملے میں پسٹر مائیکل آپ سب کے سامنے آج خدا کے کلام کو بانٹنا چاہتا ہوں ہوائی سوگار چرچ کی جانب سے تمام کلیسیہ کی طرح سے آپ سب کو اسلام اور مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں کرونا وائرس کی حیبت اور اس کا خوف جاری و ساری ہے پوری دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ اپنی سرحدوں کو لاکڈاؤن کر چکے ہیں اندرونی طور پر شہر پہ شہر سوبہ با سوبہ لوگ اپنے لوگوں کو مقید کر چکے ہیں اپنے لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود کر چکے ہیں محصور کر چکے ہیں تاکہ لوگ آپس میں گھلے ملے نہ یا کسی جماعت کی شکل میں کٹے نہ ہوں یہ گورنمنٹ کی طرف سے یا دنیا کی تمام گورنمنٹ حکومتوں کی جانب سے ایک اتیاطی تدابیر ہے جس کے وقت ساتھ ہم سب کو توان کرنے کی ضرورت ہے پوری دنیا میں ہم دیتے ہیں کہ یورپ امریکہ اور کینڈا کے لوگ اس معاملے میں اپنی حکومتوں کے ساتھ نہ صرف توان کر رہے ہیں بلکہ ان کے تابعے بھی ہیں لیکن بدقسمتی سے ہمارے ایشیای ممالک میں اس وقت بہت سے لوگ اس مرز کو اس وائرس کو آرزی طور پر لے رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی کتا ہی ہے لہٰذا میں آج آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں رہیں اور محفوظ رہیں سٹے ہوم سٹے سیف اس میں خدا کی طرف سے ہم سب کے لیے بلائی ہیں آج اسی حوالے سے خدا کے کلام میں سے بات کریں گے کہ جب کسی بھی شہر کو لاکڈاؤن کیا جاتا ہے یا کسی بھی ملک کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بند کیا جاتا ہے تاکہ ان کے لوگ محفوظ رہیں تو اس میں کسی کے لیے بھی کوئی نقصان دے بات نہیں ہوتی بلکہ یہ خداوند کی طرف سے خدا قادر مطلق کی طرف سے اپنے لوگوں کے لیے بلائی کا ایک سباب ہوتا ہے خدا کے پاکلام میں رومیو آٹ باب میں لکھا ہوا ہے کہ سب چیزیں ملکر ایمانداروں کے لیے بلائی پیدا کرتی ہیں تو لہٰذا اس بات میں بھی ہمارے لیے بلائی ہے کہ ہم خداوند اپنے خدا کے حضور اپنی حکومتوں کتابے رہتے ہوئے ان کے ساتھ توان کریں سٹے ہوم سٹے سیف یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور آج ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں گے کہ خدا نے بزات خود بہت سی وباؤں اور بہت سی بیماریوں کے پیش نظر اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں رہے یا پھر اگر کوئی کسی ایسی موزی مرض میں کوئی شخص کوئی آدمی مبتلا ہو جائے تو اس شخص کو علاق ایک مکان میں بند کر دیا جائے یا اس کو لشکرگاہ کے باہر جماعت کے باہر الگ تھلنگ جگہ پر بیچ دیا جائے تو خدا کے کلام میں بھی یہ بات واضح طور پر مرقم ہے لکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ خدا کے کلام کے مطابق خدا کے حضور میں اپنی حکومتوں کے نہ صرف تابع رہیں بلکہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں تو آئیں آج خدا کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی چالیس تا بیالیس آیات کو دیکھیں گے جہاں پر ہم ایک کوڑی کی شفاہ کو دیکھتے ہیں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا اور فیل فور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا پاک کلام کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں کلام مقدس کا پڑا سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو میں سب سے پہلے آپ سب کے ساتھ مل کر دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کے لئے بھلائی پیدا کرے کیونکہ اس کا کلام بھلائی پیدا کرتا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کلام کا لحاظ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا اس لئے آئیں خدا آمد کی حضوری میں ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اے یہ ہواسمانی خدا تیری پاک حضوری میں ہم تیری قادر مطلق قدرت کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے خوبصت کلام کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں جس محلک وبا کرونا وائرس کے عالم میں اس کی حیبت کے دور میں اے قدوس عبل فا خدا ہمیں تیرے کلام کے وسیلہ سے یہ تقویت دیتا ہے کہ ہم جب خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو تو ہمارا شافی خدا ہے جو ہمیں ہماری بیماریوں سے پاک کرتا ہے اور یہ تیرا وعدہ ہے کہ کوئی محلک وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ جائے گی تیرے آس پاس ہزار و ہزار گر جائیں گے لیکن تجھے ہرگز چمبش نہ ہوگی تیرا بنا دعوت نبی فرماتا ہے کہ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وعدی میں سے کیوں نہ ہو میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا اے قدوس مہربان آسمانی خدا ہم پوری دنیا کے لیے تیری پاک حضوری میں دعا کرتے ہیں کہ خدا اند خدا تو اپنی قادر مطلق قدرت کے وسیلہ سے ہر ایک شخص کو جو کرونا وارث میں مبتلا ہے اس کے انفیکشن کے اثر میں ہیں اپنے بیٹے یہ سمسی ناسی کے نام سے ہر ایک اس شخص کو شفا بخش یہ سب کچھ تیرے قوی ہاتھ میں ہیں پیارے بیٹے ہمارے خدا ویسو مسیح کے نام سے آمین آج ہم نے جو حوالہ مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی چالیس تا بیالیس آیات میں دیکھا ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ککوڑی خدا ویسو مسیح کو دیکھ کر اس کے قدموں میں آ کر چھک کر اس کو سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اور کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اب خدا کے حضور میں جب ہم جھکتے ہیں تو سب سے پہلے اس بات پر ہمیں بلیو اور یقین رکھنا چاہیے ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا قادر خدا قادر مطلق ہمارا شافی خدا ہے خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو خدا اپنے خدا کی عبادت کرے تو وہ تیری روٹی اور پانی پر نہ صرف تجھے برکت دے گا بلکہ تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو بھی دور کرے گا اور خدا کا بندہ زبور نویز دعوت نبی فرماتا ہے کہ خدا وند ہمارا خدا یہاوال رافہ خدا ہے جو اپنے کلام کو ناصد فرما کر اپنے لوگوں کو شفاہ وقشتا ہے تو میرے اسیسو اس وقت ہم ایک ایسے مرض کی طرف اپنی توجہ لانے والے ہیں جو کبھی پرانے وقتوں میں قدیم زمانے میں ایک چھوٹ کی بیماری کا درجہ رکھتا تھا جب کسی کو کوئی کوڈ ہو جاتا تھا تو کوئی شخص بھی ایسے شخص کے نزدیک نہیں جاتا تھا اور نہ ہی وہ اس کو چھوٹا تھا تو یہ ایسا مرض تھا جس کے وسیلہ سے لوگ اپنے ہی گھر میں الگ تھلگ ہو جاتے تھے تنہائی کا شکار ہو جاتے تھے اور کوئی ان کے پاس جانے کو راضی نہیں ہوتا تھا تو سب سے پہلے میں آپ کو آپ کے ساتھ کوڈ کی تعریف پانڈنا چاہتا ہوں ہمارے پاس انگلیش میں دو بڑے خوبصورت لفظ ہیں کوڈ کی تعریف کے لیے سب سے پہلے تو اس کو لیپروسی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اسے سکیلیر یا سکیلینس یا پھر سمیٹنگ کہتے ہیں جس کے معنی ہلا کرنا مار ڈالا یا ایسا چھلکے دار ورڈ جو زخم یا ایسا گہرا زخم دیتا ہے جو ریستہ رہتا ہے اس کو سکیلینس سکیلیر یا سمیٹنگ کہتے ہیں تو لیپروسی یا کوڈ ایسا مرض ہے جو کسی نہ کسی زخم کے وسیلہ سے انسان کے بدن میں اس کی ٹوٹی میں اس کے سارے جسم پر ہو جاتا ہے اور اس کوڈ کے مرض کے وسیلہ سے انسان کے جسم سے خون بہنا خون اور پانی کا بہنا جاری و ساری رہتا ہے جس کی وجہ سے زخم رسنے کے سبب سے اکثر اوقات کوڑیوں کے پاس سے بہت زیادہ بدبو آتی تھی اس لیے کوڑیوں کو خدا نے حکم دیا تھا کہ کوڑیوں کو الگ رکھا جائے ان کو الگ جماعت سے لشکرگاہ سے الگ کر دیا جائے اس لیے کوڑیوں کو دور رکھا جاتا تھا تاکہ دوسرے لوگ بھی محفوظ رہ سکیں جیسا کہ آج کے دور میں ابھی جب کرونا وائرس کی حیبت اور اس کا خوف پوری دنیا میں جاری ہو ساری ہے تو میرے عزیزوں اس وقت کیوں لوگوں کو الگ تھلاگ یا ان کے گھروں میں رہنے کی نصیحت کی جا رہی ہے اس لیے تاکہ دوسرے لوگ آپ کے وسیلہ سے محفوظ رہیں یا کسی بھی ایسے شخص کے وسیلہ سے جس کو کرونا وائرس کا انفیکشن ہے یا وہ ایفیکٹڈ ہے وہ متاثر ہے تو کرونا وائرس جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک نہ پہنچ سکے ابھی ہم نے اٹلی میں دیکھا ہے کہ ایک چائنیز کے وسیلہ سے پورے اٹلی میں کرونا وائرس پہلا ہے ابھی میں نے چند دن پہلے ایک ریپورٹ دیکھی ہے کہ جہاں پر ایک چائنیز بورڈ لیے ہوئے موہ پر ماسک باندے ہوئے وہ بورڈ پر لکھا ہوا ہے اس کے بورڈ پر کھڑا ہے چوک میں اور وہ کہہ رہا یہ مناٹا وائرس تو لوگ اس کو محبت کے وسیلہ سے اس کے ساتھ ہم دردی کے سواب سے اس کے گلے مل رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ پورے اٹلی میں کرونا وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تداد اس وقت زیادہ ہے چائنہ کے بعد اگر کوئی پوری دنیا میں ملک متاثر ہے تو وہ اٹلی کا ملک ہے تو اس لیے یہ بندشے یہ حد مقرر کی جاتی ہیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کی وجہ سے یا متاثرہ لوگوں کی وجہ سے متاثر نہ ہوں اور اس وائرس کے اثر سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں خدا کے پاکلام کے مطابق جب کوڑی کے کوڑ کی تشخیص کی جاتی تھی تو خدا کے کہن کسی بھی شخص کے کوڑ کی تشخیص کرتے تھے اس کو دیکھتے تھے اس کے بدن کو اس کے زخم کو چانچتے تھے اہد قدیم یا اہد عتیق کے اندر شریعت کی کتاب مقدس اہبار کے مطابق تیرمے باب کے وسیلہ سے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے کوڑ کو چھے طریقوں سے جانچا جاتا تھا ان میں سے دو کی بات کریں گے اور باقی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ضرور اہبار کی کتاب اس کے تیرمے باب کو پڑھیں تو وہاں پر اہبار کی کتاب اس کے تیرمے باب کی دو تا آٹھے یاد میں خداون نے موسیٰ سے فرمایا کہ اگر کسی کے جسم کی جلد میں ورم یا پیپڑی یا سفید چمکتا ہوا داگ ہو اور اس کے جسم میں کوڑ سی بلا ہو تو اسے حروم کاہن اور اس کے بیٹوں اور یا کسی بھی کاہن کے پاس اسے لے جائیں اور کاہن اس کے جسم کی بلا کو دیکھیں اگر اس بلا کی جگہ کے بال سفید ہو گئے ہو اور وہ بلا دیکھنے میں گہری ہو تو وہ کوڑ کا مرض ہے ابھی ہم نے یہ بات جانی ہے کہ اگر پرانے اہدنامہ میں کسی کو کوڑ ہو جاتا تھا تو ایسے شخص کو خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے حکم دیا کہ ایسے شخص کو کاہنوں حرون کے بیٹوں یا کسی بھی کاہن کے پاس لے جائیں اور وہ اس کے جسم کے داگ کو دیکھیں اگر وہ گہرا ہے اور اس جگہ کے زخم پر بال سفید ہو چکے ہیں اور وہاں پر پیپڑی یا سفید داگ چمکتا ہوا موجود ہے تو ایسا زخم کوڑ کا مرض ہے اور کہیں اسے دیکھ کر اسے ناپاک ٹھہرائے اور اگر اس شخص کے جسم کی جلد کا چمکتا ہوا داگ سفید تو ہو پر خال سے گہرا دکھائی نہ دے اور نہ اس کے اوپر کے بال سفید ہو گئے ہوں تو کہیں اس شخص کو سات دن کے لیے بند کر دیں یہ اصل بات ہے جو آپ کے ساتھ باتنا چاہتا ہوں کہ کاہن اگر اس شخص کے جسم میں کوڑ کے مرض کے نشانوں کو دیکھتا ہے تو وہ ایسے شخص کو سات دن کے لیے الگ تھلگ ایک جگہ پر بند کر دیں یہی وہ کام ہے جو آج کی حکومتیں اپنے لوگوں کو کرنے کی بات کر رہی ہیں لیکن خدا نے دیکھی آج سے اپنے لوگوں کو اس موزی بابا سے بچانے کے لیے ایک طریقہ کار ہمارے لیے وضع کر دیا ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی ایسی بابا پھوٹتی ہے اور کوئی اس کا شکار ہو جاتا ہے خاص طور پر کوڑ جیسے موزی مرض کے لیے تو ایسے شخص کو جانچنے کے بعد سات دن کے لیے الگ تھلگ مکان میں بند کر دیا جائے اور اسے لشکرگاہ سے باہر بیچ لیا جائے اور آگے لکھا ہے اور اگر وہ بلا اس کے جسم میں سات دن کے بعد وہی کی وہی رہے اور جلد پر پھیل نہ گئی ہو تو کہیں اسے پھر سات دن کے لیے پند کریں اس طرح یہ چودہ دن کا پیریڈ ہے دو ہفتوں کا پیریڈ ہے ابھی ریسنٹلی ہم ملکہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سے شہر بہت سے ہمارے بیسس جو ہیں وہ دو ہفتوں کے لیے لاک ڈاؤن کر دیئے گئے ہیں کوئی نہ تو اندر جا سکتا ہے چھونیوں کے اور نہ کوئی چھونیوں سے باہر آ جا سکتا ہے تو خدا کے کلام کے مطابق یہ چودہ دن کا جو پروسس ہے وہ ہمیں خدا کے کلام احبار کی کتاب سے ملتا ہے کہ چودہ دن تک کوئی ایسا شخص جو ہے وہ الگ تھلک کر دیا جائے اور اس کو الگ ایک مکان میں بند کر دیا جائے تو میرے عزیزو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں خدا کا کلام بھی یہی فرماتا ہے تو اس لیے اپنی حکومتوں کے تابعے رہیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں کرونا وائرس کوئی مرس نہیں ہے لیکن اس سے احتیاط ضروری ہے ہمارا خدا کرونا وائرس سے بڑا خدا ہے جو ہمیں شفاہ دینے پر قادر مطلق ہے اس لیے اس بات پر بھی مان رکھے لیکن احتیاط اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ خدا مند خدا نے احبار تیرہ باب میں چودہ دن کے پروسس کو احتیاط کے طور پر ہی ہمارے لیے وضع کیا ہے تو خدا کے کلام کے مطابق اگر کسی کو کوڑ ہو جاتا تھا تو اس کو پہلے ساتھ دن کے لیے جانچا جاتا تھا اور پھر اگلے ساتھ دن کے لیے مزید اس کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا تاکہ دوسرے لوگ اس کوڑ سے محفوظ رہ سکیں اسی طرح احبار تیرہ باب اس کی نوتہ سترہ آیت کے مطابق بھی اگر کسی شخص کے جسم میں کوڑ کا مرز ہو اور وہ کاہن کے پاس آ جائے تو کاہن دیکھے کہ جلد پر سفید ورم ہے اور اس کے اور اس نے اس ورم نے اس کے جسم کے بالوں کو سفید کر دیا ہے اور اس ورم کی جگہ کا گوشت جیتا اور کچھا ہے تو یہ اس کے جسم پرانے کوڑ پرانا کوڑ ہے یا پرانے کوڑ کی نشانی ہے تو کاہن اسے نپاک قرار دے کر بند کر دے کیونکہ یہ اس کے جسم میں پرانا کوڑ ہے یہ دوسرا فرمان ہے جو خدا کی طرف سے ہے پرانے کوڑ کے لیے پہلا فرمان چودہ دن کے لیے ہے نئے کوڑ کے لیے دوسرا فرمان اگر پرانے کوڑ کی تشقیص ہو جاتی ہے تو ایسے کی پنتالیس تا چھالیس آیات اور پھر اس کے علاوہ گنتی پانچ باب اس کی پہلی چارے آیات میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے شخص کو لشکرگاہ سے باہر نکال دیا جائے اس کو الگ تھلگ مکان میں بند کر دیا جائے تو یہ چودہ دن کا پیریٹ جو ہے یہ انتہائی خدا کے کلام کے مطابق اہم ہے اس لیے میرے عزیزو یاد رکھیں کہ جب موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے شادی کی اور حرون اور اس کی بہن مریم موسیٰ پر کڑکڑائے تو خدا نے مریم کو سفید کوڑ کر دیا اور مریم کو الگ تھلگ سات دنوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا تو کوڑ کی بیماری خدا کی نافرمانی اور انسان کی بغاوت اور اس کی سرکشی کا سباب ہوتی ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کسی بھی شخص کے باطنی اور جسمانی گناہوں کا نتیجہ ہے حرون اور مریم نے جب موسیٰ پر نالش کی ان پر اس پر کڑکڑائے اپنے بڑے بائی پر تو خدا نے مریم کو سفید کوڑ کر دیا اسی طرح ہمیں ایک اور مثال بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں دوسرا تواریخ اس کے چھبیسویں باب کی بیسویں اور اکیسویں آیات میں جب ازرائی بادشاہ یا ازرائی بادشاہ کے دل میں جب غرور سمایا تو وہ خدا کے حضور حیکل میں بخور جلانے کے لیے خود ہی جا چلا گیا اور کہنوں نے اس کا سامنا کیا جو بہادر کہندے انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ یہ کام تیرے لیے واجب نہیں ہے اس کے لیے خدا نے اپنے کہنوں حرون کے بیٹوں کو مقصود کیا ہے تاکہ وہ اس کے حضور مقدس گاہ میں بخور جلائیں لیکن وہاں پر لکھا ہے کہ اسی کیا بادشاہ جھنجلایا کہنوں پر اور گسے میں آیا اور اس نے ایک بخور دان کو لے کر اپنے ہاتھوں سے اس کو جلانے کی کوشش کی اور اور جب وہ مقدس گاہ میں داخل ہوا تو اچانک اس کے ماتھے کی پیشانی پر سفید کوڑ نکل آیا اور جب کہنوں نے اس کو دیکھا کہ اس کی پیشانی پر سفید کوڑ نکل آیا تو انہوں نے جلدی جلدی اس کو مقدس گاہ سے باہر نکالا اور اس کو الگ لے جا کر بند کر دیا تو یاد رکھیں دنیا میں کوئی بھی وبا کوئی بھی محلک بیماری کوئی بھی مری کوئی بھی کال جب آتا ہے تو بعض اوقات اس میں سب سے بڑا کردار انسان کی اپنی سرکشی اور بغاوت کا نتیجہ ہوتا ہے اور یاد رکھیں کہ جو لوگ خدا کی پیروی کرتے ہیں ان پر کبھی کوئی آفت نہیں آتی یہ خدا کا وعدہ ہے خدا کے کلام میں زبور اکانے میں اس کی دسمی آت میں لکھا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ جائے گی یہ خدا کا وعدہ ہے تو یہ کوٹ جیسا بوزی مرز بھی پرانے وقتوں میں انہی لوگوں کو پیش آتا تھا یا ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ان کے باطنی اور جسمانی گناہ کا نتیجہ ہے ابھی ہم نے دوسرا توریخ چھویس باوز کی بیس تا اکیس ایاد کے مطابق اسی اب آدشاہ کے حال کو دیکھا ہے جس نے خدا کے حضور نافرمانی کی اور خدا کے کاموں کی کاموں میں دستہ نازی کی مداخلت کی اور کہنوں کی ذمہ داری کو اس نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی تو جب وہ مقدس کا کے اندر چلا گیا تو وہاں پر اس کے ماتھے کی پیشانی پر کوڑ نکلائے کوڑ پھوٹ نکلا تو اس لیے ہمارے لیے اکتیاب کی بہت ضرورت ہے اور خدا خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ اگر تو خدا اپنے خدا کی عبادت کرے خروجتہ ہے اس باب اس کی پچیس محایت میں تو وہ تیری روٹی اور پانی پر تجھے بھرکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرے گا خدا ہمارا شافی خدا ہے وہ شفاہ کا ہے وہ خدا قادر ہے قادر مطلق ہے انگلش مکاوت ہے with god everything is possible everything is possible with god ہر چیز خدا کے نزدیک ممکن ہے بشرتے کہ ہم خدا کے حضور طابداری سے رہیں اس لیے بہت سی ببائیں اس تمہیں میں آنے والی ہیں بہت سی ببائیں گزر چکی ہیں لیکن خدا کے کلام کے مطابق جو لوگ خدا کے کلام پر ثابت قدم رہتے ہیں کوئی وبا ان کے خیمہ میں ان کے گھروں میں ان کی زندگیوں میں نہیں جا سکتی یہ خدا کا وعدہ ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسی وباؤں سے پاک رہیں اور ہم اسی صورت میں پاک رہ سکتے ہیں جب ہم خدا کے حضور میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ خدا کی پیروی کرتے ہیں سب سے پہلے تو انسان کو خدا کے کلام کی فرما برداری کرنی چاہیے خدا کے کلام کی پیروی کرنی چاہیے ہمیں ہر سندے کو چرچ جانا چاہیے اپنی فیملیز کے ساتھ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس سننے سے ایمان پیدا ہو کر سننا مسیح کے کلام سے جب تک آپ خاندانی طور پر خدا کے گھر میں نہیں جاتے خدا کے کلام کو نہیں سنتے تو خدا کے کلام کا اثر آپ کی زنیوں میں قائم نہیں ہوگا جب اس کا اثر قائم ہوگا تو اس اثر کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو مسلسل خدا کے کلام میں سے سننے کی ضرورت ہوتی ہے تو خدا مند ایسو مسیح نے بھی بہت سے کوریوں کو شفا بکشی ہے ابھی ہم نے جس حوالے کے ساتھ آج کے کلام کی شروعات کی ہے اس میں مرکز کی انجیر اس کے پہلے باپ کی چالیس تا بیالی سے آیات کو دیکھا ہے تو خدا کے کلام کے مطابق جب یہ کوری یسو مسیح کے پاس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے تو خدا مند یسو مسیح نے فرمایا اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا یاد رکھیں کوئی بھی شخص کوڑیوں کو چھوٹا نہیں تھا کوڑیوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ کوڑی جب لشکرگاہ سے باہر نکال دیا جاتے تھے اب احبار تیرہ باب اس کی پنتالیس تا چھالیس سے یاد کو پڑھیں تو وہاں پر ہمیں بڑی خوبصور بات ملتی ہے کہ ایسا شخص جس کو کوڑ لگا ہو یا کوڑ میں مبتلا ہو وہ لشکرگاہ سے باہر نکال دیا جائے وہ لگت لگ مکان میں ڈال دیا جائے یا اس کو جماعت سے ہی باہر خارج کر دیا جائے اور وہ اپنے ہونٹوں کو ڈھام کر رکھے اور اس کے علاوہ جب کسی کو آتے ہوئے دیکھے تو وہ اپنے آپ کو کہے کہ نہ پاک نہ پاک نہ پاک یعنی ایسا شخص جو ہے وہ دور ہی سے تندرست شخص کو دیکھ کر چلائے گا کہ میں نہ پاک ہوں میں نہ پاک ہوں میں نہ پاک ہوں کوئی میرے قریب نہ آئی لیکن یہاں پر دیکھئے دونوں جہانوں کے منجی ہمارے خدا یسو مسی دنیا کے نجات دہیں دا کہ پاس جب کوڑی جھک کر سجدہ اس کو کرتا ہے اور ریکویسٹ کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں اگر تو چاہے تو تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے تو لکھا ہے کہ خدا یسو مسی نے اس پر ترس کھا کر اس سے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور اس کا کوڑ چاہتا رہا ہالیلویا 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 تو کرونا وائرس بھی ایسی ہی بیماری ہے چھوٹ کی بیماری ہے جو سانس کے اس وسیلہ سے چھیکنے کے وسیلہ سے ہوا میں پھیلتا ہے اور جو آج پاس لوگ ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں وہ ایفیکٹ ہو جاتے ہیں تو لہٰذا اتیاط ضروری ہے گھروں سے جب نکلے تو موپر ماسک لے کر نکلے یا موٹسائکل پر نکلتے ہیں تو ماسک کے ساتھ ساتھ سر پر ہیلمٹ بھی لے کر نکلے گاڑیوں میں جاتے ہیں کہیں تو پھر ضروری ہے کہ آپ اپنے ماسک کا استعمال کریں پبلک پلیسز پر تو کوشش کریں کہ بڑے اجتماع یا زیادہ جماعت والی جگہوں پر جمع نہ ہوں بلکہ وہاں سے جلد از جلد اپنے اپنے گھر آنے کی کوشش کریں چونکہ آج ہمارا یہی ٹاپک ہے کہ سٹے ہوم سٹے سیف تو یہ بڑا خوبصور ٹاپک ہے کہ اپنے گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں خدا کے کلام کے مطابق کوڑ کے حوالے سے ہم نے آج کے کلام کو سنا ہے اور سیکھا ہے کہ خدا نے بھی چودہ دنوں تک کسی بھی شخص کو کوڑ سے متاثر ہونے کے بعد اس کو لاک ڈاؤن کرنے کا حکم دیا ہے الگ تھلگ مکان میں سات دن تک پھر سات دن تک اس کو کوڑ کی مکمل طور پر تشخیص ہو سکے میں خدا ویسوس مسیح میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ جتنے لوگ بھی آج کے کلام کو سنیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے کیونکہ خدا کا کلام زنگی کی روٹی ہے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے شفا ملتی ہے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے انسان اپنی بری راہوں سے پھر کر خدا کے دیدار کا تعلیم ہوتا ہے دوسرا توریخ اس کے ساتھ میں باپ کی چودہویں آج میں لکھا ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر میرے دیدار کے تعلیم ہوں اور دعا کریں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان سے سن کر ان کے گناہ کو معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمارے ملک پاکستان کو بحال کرے گا بحال رکھے گا اور یہ رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا پاکستان زندہ بار خدا یسو مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو اور اس کرونا وائرس کے اثر سے ہمارا خدا خدا ہمیشہ آپ کو یسو مسیح کے نام سے اپنے روح القدس کی بدولت محفوظ رکھے خدا یسو مسیح آپ سب کو برکتے شکریہ